لبیک اللہم لبیک رواہ الشافعی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ اپنے باپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے یعنی لبیک پکار کر رکھتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے آگ سے معافی مانگتے اسے امام شافی نے روایت کیا ہے دعا کے الفاظ کیا ہیں جو آپ اس وقت پڑھتے تھے اللہم انی اسألوک ردوانک والجنہ واعوذ برحمتک من النار اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں نیز تیری رحمت کے وسیلے سے آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملك لا شریک لک